امیقرون اور امیقرون اپر ریسپیریٹری آرٹریک پر ہے اور آپ کو بتا دیں ویسوکو سے چھوٹا ہے جس کی وجہ سے بچوں کا پر بھی امیقرون زیادہ اثر کر رہا ہے بچوں میں امیقرون کے لکشن ویسوکو جیسے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں امیقرون کی وجہ سے نئے مریضوں میں تیزی سے بچوں کے سنکرمت ہونے کی سنکھیا بڑھ رہی ہے آج ہم امیقرون کے لکشن بچاؤں اور سابدھانی کو لے کر ایکسپرٹ کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے آئیے مریضوں کی پرتکریاں سن لیتے ہیں میں نے کورانا چرچکر آنی آئی ہیں دوار تھا اور بیلی میں خراست تھا اس لیے پیشتے کروا نہیں تھے عشق میں چھتا ہے ہمیں چھتا ہے ہمیں کلتا ہے ہمیں کلتا ہے پرکوشن کے لئے میں آکومی ٹیس کے لئے آگا ہے آج ہمیں پرنسن نہیں رہے گا اوکی ٹھیک سیون کافی کرتے ہیں پتھیک کارمنا ہم ہم ٹھیکی سیون کے رائے گا ہوں تو گائی لائنگ کے پالن سے بچے کی کورونا اور بڑوں سے بنائے دوری تو اس لیے کورونا سے آپ بس سکتے ہیں اومکرون کے لکشن آپ کو بتاتے ہیں بہتی ہوئی ناگ بھی سنکیت ہو سکتا ہے تو اومکرون کے لکشن میں بہتی ہوئی ناگ سب سے اہم ہے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو سکتا ہے یہ بھی اومکرون کا لکشن ہے ماسپیشیوں میں درد ہو سکتا ہے یہ بھی اومکرون کا لکشن ہے تو اومکرون کے لکشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں رات کو پسینہ آنا اومکرون کا لکشن ہے رات کو اگر آپ کو پسینہ آتا ہے اور گلے میں درد ہے تو اومکرون کے لکشن اس سے بھی سامنے آ سکتے ہیں بہتی ہوئی ناگ بھی سنکیت ہے بڑا سنکیت ہے کیونکہ جس کی بہتی ہوئی ناگ ہے اسے اومکرون کے لکشن نظر آ سکتے ہیں پیٹ کے نچلے حصے میں اگر درد ہے تو یہ بھی اومیکرون کے لکشن ہے تو لکشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ماس پیشیو میں درد ہیں سب سے زیادہ پچپن میوٹیشن بتا جا رہے ہیں رات کو پسینا آنا آپ کا ایک لکشن ہو سکتا ہے ساؤت آفری افریقہ میں کیسز کے لیے ذمہ دار کون ہے اور سنکرمت بچوں کے مریضوں پریجن کو نہیں لگی تھی ویکسنین آپ کو بتا دیں اومیکرون کا کتنا خطرناک اثر ہے یا کتنا خطرناک ہے تو لگتار جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا اومیکرون کے جو لکشن ہیں وہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد بھی ہو سکتا ہے اومیکرون کتنا خطرناک ہے اس کے کیا لکشن ہیں وہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالانکہ تمام وششکیوں سے ہم چرچا کریں گے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے کیسے اس سے راحت ہم پاسکتے ہیں کیسے ہم اس سے لڑ سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ سب ہی چیزوں پر آج ہم چرچا کریں گے گلے میں درد بھی بڑا لکشن ہے اومیکرون کا چرچا کی شروعات کریں گے اور خاص مہمان دکٹر عرون کمار شرما ریٹائر سی ایم اچو ہیں رائسین کے ان سے ہم شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے انجنیوز پر سواگت ہے سر آپ کا اور آپ کی کے پاس نہ آنا چاہوں گا آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے جس طرح سے اومیکرون سے ساودان رہنے کی ضرورت لگتار ہم محسوس کر رہے ہیں اور اب اومیکرون جو ہے دھیرے دھیرے اب تیزی سے بڑھنے لگا ہے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ تیزی سے بڑھے گا لیکن کیا بچاؤ کس طرح سے ہم اس کے لکشنوں سے بچیں یا کیا لکشن ہیں جس سے ہم اس سے پہچان ہیں تو کیا ایسا کریں جس سے ہمیں راحت ملے بتائیے سر دنیا بات اومیکرون کوویڈ نائنٹی وائرس کا ایک موٹیٹیڈ فارم ہے جی اس فارم میں میشتری طرح سے جو ایفیکٹیوٹی ہے مطلب ایک دوسری سے فیلنے کی شمطہ پہلے جو وائرس سے آیا تھا ہمارے پاس ڈیلٹا اس سے کھیں جاہدہ تیج گتی سے پھیل رہا ہے اس میں جو لیکشن ہمارے سامنے روگی آ رہے ہیں ان میں مکرورت سے سردر ہلکا بکھار رہے گا ماشپیشیوں کو در چھیکانہ سردی خانسی کلے میں در اور اس کے لئے کئی مریجوں کم نے بکھار کے ساتھ پیٹ میں در بھی دیکھا ہے تو یہ اس کا پریزینٹیشن تھوڑا سا پور جو لیکشن سے دوسری لہے وہ اس سے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں تو ان لیکشنوں کو کسی کو ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں چندت ہونا ہے اور نشت روپ سے ڈاکٹر کی سلا لینا چیک ہے رہا سابل جی آگے ہم اس کے بچا بچاو کے لیے میرا سبی سے آگ رہا ہے جیسا کہ سارے وائرل ان میں بچاو کے مکت ہے کیونکہ ریسپریٹی ٹریک سے چھریر کے ادھر پرویش کرتا ہے ناکمہ ہے کہ ناکسی گلے میں جائے گا گلے سے ہیپڑوں میں جاتا ہے تو اس کے بچاو کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ ماسک کا اپیوگ کریں ٹھیک ہے ماسک ایک ایسا ڈاکٹر آرون ہمارے پاس ڈاکٹر آرون آپ ذکر کر رہے ہیں ماسک ماسک سینٹائزر یہ پہلے بھی ہم نے استعمال کیا تھا اب بھی ہم استعمال کرنا ہے لیکن اب ایک اور چیز ہمارے ساتھ پلس ہو گئی ہے اور وہ ہے ویکسین ویکسین کا کیا مہتو ہے اومکرون کے لیے کتنا بچاؤ ویکسین کریں نشت روت سے کوویڈ نائنٹین کے بچاؤ میں انکلوڈنگ اومکرون ویریٹ اس میں ویکسینیشن کا بہت مہتو ہے جن ویکسین کے دونوں ڈوز رکھ چکے ہیں ان میں اگر یہ انفیکشن کسی بھی پرکار سے آ جاتا ہے تو ان کو بیماری اتنی گھا تک نہیں ہوگی ایسے لوگ ہو سکتا ان کو اسپتال میں بھرتی نہ رہنا پڑے گھر پر ہی سامان اپچار لے کے ایسے لوگ ٹھیک ہونے کی پوری سمباب نہ رہتی ہے ڈاکٹر ارون ایک اور مہتون سوال میں آپ سے جانا چاہا ہوں گا ڈبلو ایچو یا سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے لیے علاج کے لیے کوئی ایڈوائزوری جاری کی گئی ہے کوئی گائیڈلائن جاری کی گئی ہے نیشت روپ سے اس لہب میں بچوں کی سنکربت ہونے کی زیادہ سمباب نہ کی جاری ہے اس میں جو بھی گائیڈلائن ہے شاشر کی طرف سے اس میں جو بیماری سے اس کو نیشت روپ سے ماسک کا اپیوگ کرنا ہے اور ایک شوشل ڈسکینس ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے ایوان اس میں ابھی شاشر کی اور سے پندرہ سے اٹھارہ ورز کے بچوں کو جو ٹی گرن کیا جا جی اس میں میرا سبی لوگوں سے عدلود ہے کہ سبی اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا بچوں کو اس کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر بارا کرشنا کو ایک ساتھ جڑ گئے ہیں سواغت ہنڈ نیوز پر اور آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے میں سمجھ جس طرح سے اومکرون کی جو دستک ہے وہ لگتار اجواری ہے اومکرون کا خطرہ کتنا بڑا ہے اومکرون سے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم بچے رہیں پہلا سوال یہی میرا آپ سے جی آپ تو سوال ہے اومکرون سے ٹھیک ایسے اس کے لکشن کیسے اومکرون سے بچے جی اب جو ڈیسیز سیگیریٹی ہوتی ہے وہ میل ڈیسیز رہی کی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں میں پر جو ہمارے پرسنٹ ٹو فائی پرسنٹ لوگ ہیں جن کی عمر ساٹھ سال کی اوپر ہے خاص کر کی کمور بیٹ کنڈیشن ہاتھ کی پرولم لیور کی پرولم کردنی کی پرولم اور ایسے سبھی جن کو کینسر ہے کسی پرکار کینسر ہے ان لوگوں میں خطرہ ہونے کے چانسز رہتا ہے کیونکہ ان کی امیونیٹی کم رہتی ہے تو 3 پرسیشت 3 سے 5 پرسیشت لوگ رہیں گے جن کی سیوییرٹی ہونے کے چانسز رہتی تو مرد ادکانش لوگوں کو مائل سے موڈریٹی رہے گا مائل سب سے زیادہ رہے گی بہت تھوڑا بہت سردک کرتی اس کے ساتھ بخار رہنا ہاتھ پیر مارش پیشیو میں درد ہونا اس طرح پریشانی پانس سات دن تک رہے گی اس طرح سے لگتار کہا جا رہا تھا کہ جو تیسری لہر ہوگی وہ بچوں کے لئے بہت خطرناک ہوگی اور یہ جو لہر ہے اب جو آئی ہے اومکرون کے ذریعے کہہ سکتے ہیں یا دیلٹا کے ذریعے کہہ سکتے ہیں اس کو ہی تیسری لہر ایکسپورٹ یا اگر بچوں کی ہم بات کریں پندرہ سے جو اٹھارہ سال کے بچے ان کو ویکسینیشن کے لئے کہا گیا لیکن اگر ہم بات کریں ایک سال سے پندرہ سال کے بچوں تو ان کو کتنا سرکشہ کی ضرورت ہے کتنا ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے ان کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی جتنے بچے ہیں ایک سال سے پندرہ سال اور اس سے چھوٹے بھی ان بچوں تو مشہ دھیان دین کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر ابھی انڈیا میں بچوں کا سڑن بس پورٹ نہیں ہو جیسے ہمارے ساؤ افرکا میں ہوا تھا ساؤ افرکا دنوں کے بعد بچوں کا بڑھ گیا اور کچھ ہمارا ہیلس کے سسٹم اور ہماری پوپلیشن کا جو ریشیو ہے اس ریشیو میں بیٹھ اس ریشیو سے تھوڑا کم ہیلس کے سسٹم اگر بچوں میں زیادہ دیکھنے کو ملیا تو ہمارا ہیلس کے سسٹم پھر سر دمگائے گا اس لئے ہمارا جتنے بھی appropriate behavior لئے ابھی vaccination کا دور بھی کافی بڑا ہے پن پن سال کے بچوں کو اس طرح سے اگر ہم مل جل کے کام کریں گے تو چھوٹے بچوں کے infection ہونے کی chances کم رہیں گے کتنا خطرہ بچوں میں infection پھر یہ کہا نہیں جا سکتا پر کیونکہ ہمارے انڈیا میں بچوں میں inherent immunity کچھ رہتی ہے تو ہمارا حوک ایسا ہے کہ مائل infection رہے گا پھر بھی کچھ ایسے بچے جن کی پرانی بیماریاں ہیں diabetes ہے type one diabetes کافی زیادہ بچوں میں ہیں تو ایسے بچوں کو خطرہ ہونے کی سنبھاؤنا ہے کافی رہے گی بلکو تو ان کو خطرہ ہونے کی سنبھاؤنا ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا سب سے مہتون بات یہ کہ اگر بچوں میں اومکرون پایا جاتا ہے تو پھر ایک بار ہیل سسٹم ڈگمگا سکتا ہے ڈاکٹر آرون یہی سوال میرا آپ سے کیا بچوں میں اگر یہ لیکشن دیکھے گئے یا بچوں میں اومکرون کی دست تیزی سے بڑھی تو کیا واقعی ہمارا جو سسٹم ہے یہ ڈگمگا سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی جو تیاری کی جا رہی ہیں اس کے ادروق بچوں کے لیے الگ سے پی آئی سیو آئی سیو نیرویت کیے جا رہے اور اگر بچوں میں یہ بڑھتا ہے بچوں بچوں پر سکتا پر سکتا رہے تو بچوں پر سکتا ہے لیکن اب آپ سٹرونگ بتا رہے ڈاکٹر بالا کشن آپ پاس آنا چاہوں گا جیسے کسی کو آج کل سیزن ہے اور سردی کا موسم بھی ہے اور ساتھی بارش بھی لگتا جاری ہے تو ایسے میں جو سیزنل کولڈ کف ہے وہ لوگوں کو ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا کتنی بار وہ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں آٹی پیشیار بھی کراتے ہیں انٹیجن بھی کراتے ہیں اور وہ بھی نگیٹیو آتا ہے ایسے میں فرمیون کو چنتہ ستاتی ہے تو ایسے میں وہ کیا ٹرے ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں ہمیشہ ہی نارمل فلو کا انفیکشن ہوتا رہتا ہے رینو وائرس انفیکشن ہوتا ہے اور اس میں جنرلی مائل سمٹم ہی رہتے جو کی اومی کرون کے لگ سمٹم رہتے ہیں اور TPCR نگیٹیو ہونے کے بہت ایسا کئی بار اومی کرون میں بھی دکھا گیا ہے اس اومی کرون کی سپیس جین ہے جس کو ایس جن ڈراؤ آف بولتے ہیں ایسے اومی کرون میں بھی آٹی پی سی آسکتا ہے آٹی پی سی آسکتا ہے کچھ دی خانسی تھوڑا بہت بکھار ایسا آ رہا ہے ساٹی پی سیا نگیٹیو ہے پھر بھی آپ انڈیا نیوز کے مادیم سے میں سبھی لوگ کو یہ کہنا چاہوں گا اس کو ہلکے میں نہ لے پورا دھیان دے ہیلتھ کی ٹیم سے سی چیز رہے اور اپنا خیال رکھیں بلکل بلا پروائی نہ برتے یہی انڈیا نیوز لگاتار درشکوں سے اپیل کر رہا ہے کہ لگاتار جو مات سینیٹائزر اور ویکسین ہے اس کا پریوگ یہاں کیا جائے گیا اور کرنے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کے لئے ویکسین اپلپد ہیں وہ ویکسین ضرور لگائیں کیونکہ پندرہ سال سے لگاتار جو ویکسین اٹھارہ سال کے بچوں کے لئے ہے اس سے پہلے جو ویرسکو کے لئے ویکسین تھی وہ لگاتار جاری تھی تو اب ویکسین ضرور لیں اور ویکسین کا کیا محتو ہے ارون شرمہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا پہلے بھی میں نے ذکر کی کہ ایک طرف دوسری طرف سینٹائزر تیسری طرف سوشل ڈسٹینسنگ لیکن اب جو پلاس ہوا ہے وہ ویکسین ہے اور ویکسین جن لوگوں کے لئے اپلپ ہے کم سے کم ان سب کو لینی چوئے ایک سال سے پندرہ سال تک بھلے بچوں کے لئے لیکن پندرہ سال کے بعد لگتار ویکسین اپلپ جب شریف ہمارا پہلا لگ جاتا ہے تو ہمارے تی سال سین سٹائز ہو جاتے ہیں جب دوسرا ڈوس لگتا ہے تو بہت عدی پڑ جاتا ہے 90 سے 95 پرسنٹ جس بیکتی کے اندر اگر انتی باری ٹائٹر ان تیجن کی گروش جس جس اومکرون یا سارس وارس میں پائے جانا ہے اس کے نشد روپ سے دو ویکس نیشن کے بعد بہت زیادہ رہے گا اور اس سے بیماری اگر ہوگی بھی کسی بی بچے کو یا ویس کو تو نشد روپ سے وہ اتنی گھا تک نہیں ہوگی اور ہم سامانی روپ سے گھر پر ٹھیک ہے اور یہ تیسری لہر میں ویکس ویکس روپ جو ڈوزز ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو لگ چکی ہیں تو ایسے میں کتنا اثر اومی کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جو دوسری لہر اور پہلی رہر تھی وہاں ویکس نہیں تھی اس لئے زیادہ اثر دکھائی دیا تھا کیا اس کا بڑا پربھاو ویکس مکہ پڑے گا کورونا پر اومی کرون پر بلکل ویکس مکہ پڑے گا جو پیش کو سیویر ڈیسیز ہونے کی چانس رہتے تھے انکہ مائل تو موری ریٹ ہوگا اکثر جزت لوگوں کو مائل ہی ہوگا ہم ہم انڈیا کا سنیاریو فاوڈ میں تحب جائیں گے وارڈ میں تحب جائیں گے صحابت وڈیو ٹھے ثلاث وڈیو کتھی بینا ایسیمٹی اینجہ مو اس ٹرڈ کتھ رہے گے اس کی جائیں گے پرischeنیشن سے میں ایک پھر سے ایک وسط دینا چاہتا ہوں ماقشنیشن سے اس اٹھ کپوڈا اس مشیش ویشیش کو ہی انفیکشن پھر ہونے کیے چانسے تریں گے پر وہ انفیکشن کو کیری کر سکتے ہیں ایسا دیکھیں سیز کی سیورٹی بیشت ان میں کم کی پر وہ انفیکشن کو کیری کر سکتے ہیں پھلا سکتے ہیں پندرہ سے اٹھرہ سال والوں کو ویکسینیشن ہو رہا ہے جتنا نیٹورک بند رہا ہے سپریڈ کا وہ سب نیٹورک بھی کافی حد تک کم ہوگا کافی حد تک کم ہو سکتا جس طرح سے لگاتار اگر لکشن دیکھتے ہیں جو اومکرون کے لکشن ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو اس کے بعد سیدھا وہ کیا کریں کیونکہ میں نے جس طرح سے بتایا سیزنل بیماری بھی ہے لگاتار کولٹ کف بھی ہے اور لکشن پھر نظر آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ اومکرون سے ملتے جھولتے ہیں تو ایسے میں وہ کیا ڈاکٹر سے سمپرک کریں سیدھے یہ ریپورٹ کرائیں کیا ان کو کرنا چاہیے سیدھے سب سے پہلے تو ہمیں ایسے جگہ کو کٹیگرائز کر لینا چاہیے اگر کوئی بیکٹی شہر میں ہے تو ڈاکٹر سے سمپرک میں آئے اور اس کے بارے میں چچا کریں اور اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں اگر ایسے بیکٹی ٹیسٹ نہیں کرا پا رہے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے تو آئیسولیٹ کر لیں آئیسولیٹ کر لیں اور اپنا ٹیلی میڈیسین ٹیلی کنسلٹیشن کے جاریے کسی ڈاکٹر سے سمپرک میں رہیں یا ہیلٹ کے سمپرک میں رہیں یہ کرنا سب سے جگہ رہی ہے کیونکہ ابھی اگر کسی کا آٹکٹی پی سی آر نگیٹیو آتا ہے اور ان کو کامانی خلوط جیسا مان کے وہ کہیں پہ اوپن ایڈیا میں جاتے ہیں یا کسی گیترنگ میں جاتے ہیں یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے اگر وہ کووڈ ہے آٹکٹی پی سی آر نگیٹیو آ رہا ہے تو وہ پھیلنے کے چانسز بھی رہیں گے تو پھیلنے کے چانسز یہاں رہیں گے اور سب سے مہدپورڈ ایک اور سوال میرا آپ سے ہے بالاکشن جی جس طرح سے لگاتار جو اومیکرو ویرینٹ کی بات کچھا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے لیکن اس کی جو مرتیدر ہے وہ بہت کم ہے یہ لگاتار ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن جو سکریڈ ہے وہ تیزی سے دوڑنے والی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس ویرینٹ کی تو کونسا یہ ویرینٹ ہے اور ایسا بھی ہے کہ ابھی اور اس کے بعد بھی ویرینٹ آ سکتے ہیں کورونا جی اومیکرو ویرینٹ کو لیکھ کر جیسے بولوئے یہ دیلٹا ویرینٹ سے پانچ گناہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے پرانس میسیبیلیٹی پائر ہنڈرٹ پرسنٹ ہے دیلٹا سے کپیر کریں تو تو اگر کسی ویرینٹ کو دیلٹا میں ہونے کے چانسز کم ہوتے تھے تو انفیکٹیوٹی بیشک جیدہ ہے پر دیسیز سیوریٹی جیدہ تر مائٹ رہے گی اور مانٹرے تو سیویر پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کو موربیڈ پانڈیشن یعنی کہ پہلے سے بیماریاں ہیں جس میں ایمیونیٹی کم ہوتی ہے ہائپوٹیز ہائپر ٹینچن ہارٹ ڈیسیز کیڈنی ڈیسیز لیور ڈیسیز اور چطرے بھی کینسر کے مریج ہیں ان لوگوں سیویر ہونے کے کانسز رہیں گے اور اومی کرون ایک ویرینٹ ہے بعد بھی ویرینٹ آنا ہی ہیں پر وہ ویرینٹ ہو سکتا اور مائلڈ ہو جائے بلکت اور مائلڈ ہو سکتا اور بھی ویرینٹ آئیں گے لیکن چرچہ میں وقت کا سمیں ختم ہو گیا اس لئے ڈاکٹر بالاکشن بہت شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں جوننے کے لئے اور تمام جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچوانے کے لئے ڈاکٹر آرون شرما آپ کا بھی بہت شکریہ چرچہ میں جوننے کے لئے تو اومی کرون میں خطرہ میں بس اتنا ہی کتنا خطرناک ہے اومی کرون ہم نے اپنے درشکوں کو اپنے وششکیوں کو اس لئے یہ بتایا فیلال اس چرچہ میں بس اتنا ہی دیجی موچی اجازت روح آپ دیکھت تری انڈیا نیوز